نحمد و نسلی علی رسوله الكریم و جعلی وزیع من احلي اللہم انی اسلکا علم نافیان رزکا طویبا و عملا متقبلا اللہم انی اسلکا حبکا و حب من يحبکا و عملا اللذی يبلغني حبکا اللہم صلی علی محمد و عالی محمد کما صلی علی ابراہیم و عالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و عالی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و عالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرعہ کتاب الوزو وزو دین اسلام کی ایک بنیادی عبادات اور ایک بہت ہی پسندیتہ اور افضل عمل اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقرہ میں فرمایا اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین اللہ کے دو پسندیدہ اور محبوب بندوں کا تذکرہ ہے اللہ کسرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے کسرت سے توبہ کرنا بھی گناہوں سے پاکی اور تہارت کا ذریعہ بنتا ہے آمان نامے میں سے گناہوں کا گند نکل جاتا ہے اخلاق اور معاملات میں سے گندے اخلاق اور برے عامل اور معاملات نکل جاتے ہیں گویا بندے کے اخلاق اور معاملات اور رویے پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں یہ ہے توبہ کا معاملہ اللہم جعلنی من الطوابین کے بعد و جعلنی من المتطاخرین وہ جو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنے والے ہیں تو گویا تہارت بندے کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنے والا عمل ہے اور تہارت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہمیں قرآن و حدیث سے سکھائے گئے قسل، وضو، تیمم ان میں سے وضو ایک اہم تہارت اور پاکی کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم اور آسان اور سخل سا طریقہ اس دین میں پاکی اور تہارت حاصل کرنے کا طریقہ جس دین کے حوالے سے حدیث کے الفاظ میں فرمایا گیا کہ تہارت تو نصف ایمان ہے تو گویا اس نصف ایمان کی تکمیل کے لیے اس نصف ایمان میں ثابت قدمی کے لیے تہارت کو حاصل کرنا لازم ہے اور یہ تہارت کا طریقہ وضو ایک آسان سا طریقہ ہے گویا وضو اور وضو کا کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور پھر ساتھ ہی ذات ایمان میں اضافے اور استقامت کا ذریعہ بھی ہے کتاب الوضو میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر وضاحت سے وضو کے طریقے آداب سلی کے احقامات فضیلتیں برقتیں اور بہت ہی وضاحت سے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالی ان کو یاد رکھنے ان کو سیکھنے اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے عمل میں جاری کرنے کی بھی توفیق کتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالی کتاب الوضو پڑھیں اپنی کمیوں اور کتائیوں کا اطراف کر کے استغفار کر کے اصلاح کر کے صحیح مسنون طریقوں کو اپنانے والا بنا دینا اور اللہ سبحانہ تعالی وضو کا اتنا حریص اور اتنا شائق بنا دینا کہ ہم پاک صاف رہنے والے بن کر اللہ کے محبوب بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں وضو وضو کا مصدر وضعات سے ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا سجانا سوارنا خوبصورت بنانا وضعیہ کا مطلب خوبصورت بنانا سجانا سوارنا کوئی اگر آپ تھوڑا سہی اس پر دھیان کریں تو کیا خیال وضو ایسی چیز ہی نہیں ہے انسان وضو سے پہلے وضو کب کیا جاتا ہے نماز سے پہلے اور نماز کیا ہے انہم ملاکو ربہم وہ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے تو کوئیہ نمازی کیا کرتا ہے اپنے جسم کے وہ آزا ایکسپوزڈ باڈی پارٹس بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وضو کے دوران سارا کا سارا جسم نہیں تھویا جاتا جسم کے وہ آزا چہرہ مو ہاتھ پاؤں سر کونیوں تک بازو ٹکنوں تک پاؤں یہ وہ ہیں جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں لباس کے پہنے کے باوجود یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو خالی ننگے رہتے ہیں گرد غبار مٹی اور یہ وہ پارٹس ہیں جو بہت ہینڈل بھی ہوتے ہیں پاؤں کے ساتھ انسان پاؤں پاؤں چلتا ہے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور مو کے اوپر بھی گرد و غبار اور یہ میل کچیل کا امکان ہے تو یہ جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں جو کھلے ہوئے جسم کے حصے ہیں ان کے اوپر گندگی میل کچیل غبار آلود لگنے کا امکان ہے ان کو دھو دھولا کے ساپ سترہ کر کے خوبصورت کر کے سجاب بنار کے خوبصورت چیروں اور جسموں کے ساتھ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے نماز کے وقت یہ ہے وہ عدب اور سلی کا یہ ہے وہ عدب اور سلی کا جو وضو کا طریقہ ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنوں کو بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد جو امت قدالک جعلنکم امتاں وسطن لی تکون شخدال الناس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد جنہوں نے لوگوں پر اس دین کے گواہ بننا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چہرے اجلے ساپ سترے ہوں اور ان کی شخصیت کا ایک وقار ایک روب ہو جو ان کے تعرف کسے گندے پچیلے ہاتھ پاؤں میلے موں کے ساتھ ان کے وقار ان کے روب اور ان کی شخصیت کے ایک اٹھان کے اندر خراب نائس دیے مسلمانوں کو وضو کا طریقہ سکھایا گیا ان کے دنیا بھی روب اور وقار کے لیے بھی ان کے اللہ کی ملاقات کے وقت کے بھی صفائی اور طہارت اور اجلے ہاتھ پاؤں اور چہروں کے ساتھ ملاقات آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو کیا اپنے ہاتھ پاؤں موہت سمار کے نہیں چاہتے کسی شادی پر کسی بیعہ پر کسی نے کسی ہو کمران سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو کتنی تیاری ہوتی ہے ایسے ہے کہ نہیں تو اللہ احکم الحاکمین مالک الملک سے ملاقات سے پہلے کچھ شایان شان ہے کچھ عدب ہے کچھ صلیقہ ہے ساپ سترے ہو کے نکھر کے خوبصورت بن کے سج سجا کے اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ اور وہی تمہارا خوبصورت بننا تمہارے باقی لوگوں کے ذریعے اندر بھی تمہاری پہچان اور تمہارے وقار اور شناخت کا ذریعہ ہوگا وضو فریضہ دین ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن میں آ جاتا ہے وہ حکم خداوندی ہے اور ہر حکم خداوندی فریضہ دین قرار پاتا ہے اس کے فرض ہونے کا جواز کہاں سے ہے سورہ مائدہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو چاہے وہ فردن فردن ہے چاہے وہ بات جماعت ہے چاہے وہ رات کے اندھیروں میں تحجد کی نماز ہے لیکن رب تمہاری نماز نماز تمہاری رب سے ملاقات کا وقت ہے سورہ مائدہ کی اس آیت میں سے ایک تو وضو کی فرضیت اور اس کا حکم خداوندی ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسرے اس آیت میں سے جو فرضیت کو ثابت کر رہی ہے اس میں چار آزائے وضو جو فرائز وضو ہیں ان کی نشانتہی بھی ہوتی ہے جسم کے چار آزاز جو فرائز وضو ہیں ان کی نشانتہی بھی ہوتی ہے اور یہ چار فرائز وضو کون سے ہیں اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو یہ فرائز وضو ہے چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو جاننا ضروری ہے چہرہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر نیچے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے وہاں تک اوپر سے لے کے نیچے تک چہرہ یہاں پر اور دائیں سے لے کے بائیں تک دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک دائیں بائیں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک اور اوپر نیچے پیشانی پر سر کے بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے فاغزلو وجو حکم میں یہ سب چہرہ آتا ہے اس کو دھونا ہے اچھی طرح سے دھونا ہے حکمِ خداوندی ہے فریضہِ دین ہے اور فرائزِ وجو میں سے ہے اس میں سے ایک بال برابر علاقہ بھی خوشک نہیں رہنا نوزپین وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لینا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور کس کو دھولو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولو کہاں تک دھولو إِلَى الْمَرَافِقِ اپنی کونیوں تک اور اس میں کونی شامل ہے اس میں بھی رنگز ہیں کوئی نیل پولش ہے کوئی آٹا وغیرہ خواتین کے ناخنوں پر گوندنے کے بعد رہ جاتا ہے اس کو اتار لیا جائے گا اس میں سے بھی بال برابر علاقہ خوشک نہیں رہ جائے گا یہ فرائضِ وضو میں سے ہیں وَمْسَحُوْ بِرْعُوسَكُمْ اور اپنے سروں پر مساہ کر لیا کرو اپنے سروں پر مساہ کر لیا کرو وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْقَابَيْنِ اور تمہارے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اپنے قابَيْن قَافْ عَائِنْبَا کہتے ہیں ابھار کو تو پاؤں کے اوپر جو ٹانگ کے بالکل نچلے حصے پر وہ ہڈی کا اُبھار ہے اسے ٹخنا اُبھار کو ٹخنے کو اُبھار کہا جا رہا ہے اپنے پاؤں کو اپنے دونوں ٹخنوں تک دھو لیا کرو گویا کس کو دھونا ہے اور کس حد تک دھونا ہے وہ واضح طور پر نشانت ہی کر دی گئی یہ چار آزا فرائضِ وضو ہیں ان چاروں کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا اور اگر آپ آیت کو ذرا سے دیکھیں اَعِدِيَكُمْ اِلَى الْمِرَافِقِ الَا کا لفظ کونیوں تک بھی ہے اس کے لئے فقصلو کا حکم ہے فقصلو کا حکم چہرے کے لئے ہے ہاتھوں کو کونیوں تک ہے لیکن وَمْسَخُو کا حکم صرف سر کے لئے ہے وَمْسَخُو کا حکم اَرْجُلُكُمْ اِلَى الْقَعَبَيْن تک نہیں ہے کیونکہ فقصلو کے حکم کے بعد ہاتھوں کو اَرْجُلُكُمْ اِلَى الْقَعَبَيْن دونوں کا وزن ایک ہے اور دونوں کی طرح فقصلو ہی کی طرف جائے گی وَمْسَخُو صرف سر کے لئے ہے باقی تینوں آزاق کو دھونا لازم ہے تو یہ فرائزِ وزو ہے ان کے بغیر وزو مکمل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ مِسَسَبْ ہی لوگ کہیں گے کہ ہمارا وزو صرف ان تمام ان چار افعال پر مشتمل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو ہم اپنے وزو میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہی ہیں باقائد کی سے وہ سنت کا اضافہ ہے کیونکہ ہمارے لئے حکم عطی اللہ کے ساتھ عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور عطی الرسول میں عطی اللہ کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے وَمْسَحُو رَعُو سَقُمْ کیسے ہے عطی الرسول میں وہ طریقہ بھی سکھایا جائے گا اور انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ سر کا مسا کیسے کرنا ہے اللہ نے تو صرف کہہ دیا وَمْسَحُو بِرَعُو سَقُمْ لیکن کیسے ہوگا وہ حدیث اور سنت بتائے گی لیکن حدیث اور سنت کے ذریعے ان فرائضِ وضو کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتائی جائے گی چار چیزیں فرائضِ وضو قرآن نے سورہ مائتہ میں بتا دی اور باقی چیزیں اضافہ سنت اور حدیث نے فرما دیا مثلا موہ میں بوکا کلی کرنا حلق تک پانی لے جانا مسواک کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک کو جھاڑنا ناک کو صاف کرنا کانوں کا مسا کرنا ڈاڑی کا خلال کرنا ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ سب کچھ کیا ہے یا اس کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھنا یا آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یہ سب کچھ سنت سے ثابت ہے اور یہ وضو کی سنتیں ہیں ان کے بغیر وضو تو ہو جائے گا لیکن ان کا کرنا مستحب ہے استحباب کا معاملہ ہے ان کا کرنا سنت سے ثابت ہے کرنا مستحب ہوگا وضو کے عجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا وضو کے حسن میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور نماز کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا تو گویا فرائضِ وضو کے ساتھ جب وضو کی سنتوں کا اضافہ کیا جائے گا تو وضو کے عجر میں اس کی فضیلت میں اس کے اور نماز کے درجے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطخرین یہ دعا بھی مسنون ہی ہے وضو کب فرض ہوا وضو کب فرض ہوا کچھ کے نزدیک وضو کی فرضیت مدنی دور میں جب سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں تب ہی فرض ہوا ایک گروہ ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیات کے نزول سے پہلے وضو فرض نہیں تھا اور اس ہی کی انہی آیات کے نزول پر وضو کی فرضیت کا معاملہ ہوا کچھ کے نزدیک وضو مکی دور ہی میں فرض ہو چکا تھا اور ان کا حوالہ ابن لیہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکل ابتدائی دور میں وحی لے کر نازل اترتے تھے تو ابتدائی وحی میں سے پہلی دوسری بلکل ابتدائی وحی میں سے کسی ایک وحی میں وضو کا طریقہ تکمیل سے سکھا کر اس کی تاقید کر دی گئی تھی تو کوئی اس گروہ کے نزدیک وحی خفی کے ذریعے وضو مکی دور میں ابتدائی میں فرض ہو چکا تھا اور حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ جب آج بھی ہم نے پڑا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہی میں وضو فرماتے تھے اور نماز با وضو ہی تھی اور اس کی فرضیت موجود تھی تیسری رائے البتہ کچھ ذرا موت دل سی ہے اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ مکی دور میں وضو فرض تو نہیں تھا مستحب تھا سکھا دیا گیا تھا فرض نہیں کیا گیا تھا مستحب اور پسندیدہ رکھا گیا تھا لیکن فرضیت مدینہ ہی میں واقع ہوئی بہر کیف جیسا بھی معاملہ تھا اب یہ فریضہ تین ہے کیا وضو ہر نماز کے لئے کرنا لازم ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تقریباً ساری حیات طیبہ میں ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا سنت کے واقعات میں ثابت اور نظر آتا ہے ہم کتاب الوضو میں حجت الودا کا ایک موقع پڑھیں گے کہ راوی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھیں فتح مکہ کا موقع حجت الودا نہیں فتح مکہ کے موقع پر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں ادا کی اور آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرتے تھے آج آپ نے ایک ہی نماز سے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھیں تو یہ کیا معاملہ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں مختلف طریقے کر کے صرف اس لئے دکھائے گئے تاکہ امت کے لئے لچک سخولت اور آسانی کا نمونہ موجود ہو اور آپ نے فتح مکہ کے مصروفیت کے دن یہ نمونہ قائم کر کے امت کے لئے یہ سنت بھی قائم کر دی کہ اگر کوئی فرد چاہے تو اس لچک سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ آپ کی پسندید کی اور آپ کا طریقہ اور افضل ترین رویہ وہی ہے جو آپ نے سنت سے ہر نماز کے لئے تازہ وضو کر کے دکھا دیا انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو وضو کی حوالے اور وضو کی فضولت کی حوالے سے بہت سے حدیث مبارکہ ضروری ہے ہمارے ہاتھوں سے گزریں گی لیکن کچھ وضو کی فضیلت کی حوالے سے دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطہرین یہ وضو کی فضیلت ہے من المتطہرین ہونا وضو کے ذریعے بہت آسان اور سحل سا طریقہ ہے وضو انسان کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے وضو انسان کو پاک اور توحر بنا دیتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے التحور الشطرالیمان تحارت نصف ایمان ہے تو گویا وضو جو تحارت کا ایک بہت ہی آسان سہل سہل کا پھلکہ سا اور خوبصورت اور امدہ سا طریقہ ہے یہ انسان کے ایمان کی تکمیل ایک مومن کے ایمان کے اضافے اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ یاد رکھئے گا ایمان کو لوٹتا شیطانی اور شیطان کیا ہے ریڈز ہے ریڈز و منامل شیطان گندگی ہے اور وہ گندگی کی جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے گندگی میں رہنا بسنا پسند کرتا ہے پاک ساپ لوگ جن کے جسم جن کے لباس پاک ساپ سترے ہیں وہاں پہ اس کو نہ سرکار ہے نہ اس کا کوئی اثر اور تاثیر ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے گویا نماز کے بغیر جنت نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے سوال کیا اور آپ کا طریقہ ہم تعلیم کا دیکھتے ہیں کہ آپ اردگرد میں سے مشاہدے ہی میں سے مثالیں دے کر سوال کرتے تھے اور مثالیں دے کر بات سمجھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ پانچ دفعہ اتر کر اس میں گھسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ اہل رہ جائے گا یعنی آپ نے روز مارا ڈے ٹو ڈے مشاہدے کے حوالے سے ایک سیچویشن بیان کر کے حالات ایکسپلین کیے اور پھر سوال کیا وضو کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اگر ایک شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو نہر بہتی ہو جاری بہتی ہوئی نہر میں دن میں پانچ پانچ دفعہ جو گھسل کرے گا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچھ اہل نہیں رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب پہ صحابہ اکرام نے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا یعنی اس کا جسم پاک صاف ہو جائے تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ پھر مومن کے وضو کا بھی ہے یہی معاملہ مومن کے وضو کا بھی ہے وضو کیا کرتا ہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر وضو سے اگلے وضو تک وضو پچھلے وضو سے اس وضو تک وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس مومن کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں کلی کرتا ہے تو اس کے مو مو میں سب سے سب سے حیبتناک چیز سب سے زیادہ چیز پوچھی گئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سب سے خطرناک چیز کونسی آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر تو لہٰذا وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے مو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں چہرہ دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے چیرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں اسی طرح وہ ہاتھ دھوئے گا پاؤں دھوئے گا انگلیوں کے درمیان خلال کرے گا سر کا کانوں کا مسا کرے گا تو ان ان آزاق کے گناہ جھڑتے جائیں گے اترتے جائیں گے تو گویا وضو گناہوں کو جھاڑنے اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ایک وضو سے اگلے وضو تک جو گناہ پیچھ میں ہوئے وہ سب کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں ہمیں معلوم ہے یہ کہ درجات کی بلندی کیسی ہوتی ہے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو پجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ بلال تم اپنا کونسا ایسا عمل پاتے ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کیا کہ تمہارے قدموں کی چاپ سنی حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ مدامت کا مطلب ہمیشکی کے ساتھ کانٹینیوٹی کے ساتھ پرسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے نا میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں جب بھی وضو کرتا ہوں جتنی استطاعت ہو حل کے بھل کے نوافل ادا کر لیتا ہو یہ تحییت الوضو کے نوافل ہے جو اتنا درجہ بڑھا رہے ہیں معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے وضو کی فضیلت اور پھر وضو کی فضیلت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سمار کے وضو کرے گا جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سمار کے وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد دو دعائیں آپ نے بتائی اس کے بعد کہے گا اس کے لئے جنت کی اٹھون دروازے کھول دیا جائیں گے ہم باب میں کتاب میں ایک باب پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے سبق میں شاید یہ حدیث آئے گی بھی کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے محجلین من آثار الوضو چمک رہے ہوں گے تھمک رہے ہوں گے رشن ہو رہے ہوں گے فلورسٹ وہ جو وضو سے دو دو کے دنیا میں صاف کرتے تھے محل کچھ ایل سے اللہ ان کے گناہ جھارتا تھا دنیا میں دنیا کے آگے باوقار بنتے تھے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بنے گے امت پہچانی جائے گی ان آثار الوضو سے اور یہ وضو ہی کی فضیلت ہے کہ یہ جنت کی کنجی کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنتیوں کو جہاں ان کو سونے چاندی کے جو کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو جو سونے چاندی کے کنگن اور زیورات سے راستیا کیا جائے گا یہ ان کا زیور وہاں وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں وہیں تک ان کو سونے چاندی کے زیورات اور کنگنوں سے آراستا کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احقامات کو سیکھنے کی شغف اور شوق اتا فرما اللہ تکمیل احتمام اور لزوم کے ساتھ ان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ جو سیکھیں کمیوں کو تائیوں کو سمجھنے اور اطراف کرنے والا بنا دینا اللہ کمیوں کو تائیوں کا استغبار کر کے شرح صدر ہو کے ان کو دور کر کے اصلاح کرنے والا بنا دینا اور اللہ جو وضوح ہم کریں اس میں خلوص اتا فرما اس میں تحمل اتا فرما اور اللہ اس کو حقیقتن ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمارے درجات اور ہماری نمازوں کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دینا اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پہچانے جانے کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمارے وضوح کے آزا کو چمکدار بنا دینا اور اللہ ہمیں ان کنگنوں کا حریص بنا کے وضوح کو تکمیل احتمام اور بڑی ہی خوشو اور خوشو سے کرنے پالا خوش نصیب بنا دے باب نمبر ایک باب وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی حدیث نمبر ایک سو دس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضوح ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کب تک جب تک وہ وضوح نہ کرے ایک حضرمی حضرمی یعنی جو حضر مون سے شخص آیا ہے اس نے پوچھا اے حبو حریرہ حدث یعنی بے وضوح ہونا کیا ہے تو انہوں نے کہا فسان یعنی زورات یعنی وہ ہوا جو خلقی یا باعواز جو رفع حاجت کے مقام سے خارج ہو جائے فسان او زوراتن یعنی وہ ہوا جو خارج ہوتی ہے جس میں آواز ہو یا وہ جس میں آواز نہ بھی ہو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں وضوح کے حوالے سے وضوح کی اہمیت کے حوالے سے حدیث میں حوالہ دیا واضح طور پر اس حدیث اور اس باب سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وضوح نہیں تو نماز نہیں وضوح نہیں تو نماز نہیں گویا بغیر وضوح نماز کے لئے کھڑے نہیں ہونا دانستہ جانتے بوشتے بھول شک کا معاملہ اور ہے لیکن دیدہ دانستہ جانتے بوشتے بغیر وضوح کے نماز کا تصور موجود نہیں ہے اگر وضوح کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا تو وضوح کر کے نماز ادا کرنی ہے دوسری بات اگر نماز کے دوران وضوح ٹوٹ گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی گویا اگر نماز کے دوران وضوح ٹوٹ جائے تو بکیا نماز بے وضوح کی حالت میں ہونے والی نماز نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا کیا جائے ہمیں سنت اور حدیث کے نمونوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران وضوح ٹوٹ جائے تو نماز کو توڑ دیا جاتا ہے وضوح کیا جاتا ہے اور پھر اس نماز کو نئے سرے سے دہرا کر پھر سے پڑھا جاتا ہے ایک فرد تنہائی میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے فوراً اس نماز کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے نئے سرے سے وضوح کرنے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے کتنی نماز ادا کی جائے گی اور کونسی رقت ادا کی جائے گی مثلاً اگر آپ کو میں مثال سے بتاؤں کوئی شخص اگر زہر کی نماز ادا کر رہا ہے اس نے چار سنتوں کی رقت ادا کر لی ہے اور اب چار رقت فرض ادا کر رہا ہے چار رقت سنت ادا ہو گئے سلام پھیر لیا اب آگے چار رقت فرض رقتیں ادا ہو رہی ہیں اور دوسری رقت میں ناپاکی ہوا خارج ہوتی ہے اور وضوح ٹوٹ جاتا ہے نماز کو وہ نمازی اسی وقت توڑتے گا کیونکہ اس کے بعد ادا کی جانے والی نمازی نہیں یہ قبولی نہیں ہوگی مکملی نہیں ہوگی اسی وقت نمازی اس نماز کو توڑے گا وضوح کر کے آ کر پہلی چار سنتیں نہیں دورائی جائیں گی کیونکہ وہ سلام تک پاکی کی حالت میں تھی صرف یہ چار فرض جس کے دوران وضوح ٹوٹا ہے ان کو شروع سے پھر شروع کیا جائے گا یہ نہیں کہ دو رقتوں کے اندر اگر ٹوٹی ہے تو دو رقتیں چھوڑ کر آخری دو پڑی جائیں گی یا وہیں سے شروع کر لیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا جن رقتوں میں وضوح ٹوٹا ہے ان کو نئے سرے سے تکبیر سے پھر شروع کر کے ان کو دہرا کے ادا کیا جائے گا اگر کوئی شخص جماعت کی حالت میں ہے اور با جماعت نماز ادا کر رہا ہے اور اس کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بھی نماز کو وہیں پر چھوڑنا ہے منقطع کرنے کے بعد وضوح کرنے کے لیے جانا ہے لیکن جو شخص صف میں نماز کے لیے موجود ہے وہ وضوح کی جگہ تک کیسے جائے گا ہمیں حدیث میں آداب بتائے جاتے ہیں وہ شخص اپنے ناک پر ہاتھ رکھے گا this will be an indicator کہ اس کا وضوح ٹوٹا ہے جس وجہ سے جائے گا ہے تو اس کا وضوح ٹوٹا ہے تو اس کا وضو سے وہ جا رہا ہے ناک پر ہاتھ رکھے مقتدیوں کے آگے سے گزر کر وضوح کی جگہ پر پہنچ کر وضوح کرنے کے بعد اگر جماعت ابھی جاری ہے تو جماعت کو پھر سے جوائن ان کرے گا اور جتنی رکتیں پالیں اس کے بعد باقی رکتوں کی تکمیل کرے گا تو گویا پھر واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ بغیر وضوح کے نماز نہیں ہے اگر وضوح کی کسی بھی رکت کے دوران وضوح ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران اس کو تھوڑ دیا جائے گا وضوح کرنے کے بعد نئے سرے سے ان رکعت کا آغاز تکمیل سے کیا جائے گا اور واقعی کی رکعت کو پوری رکعت کو نئے سرے سے تکمیل کیا جائے گا یہ اکیلی نماز کے لیے بھی اور با جماعت نماز کے لیے بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا یہاں پر دیکھیں کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک شخص حضر موت سے آیا حضرمی حضر موت سے آنے والے شخص کو کہا جا رہا ہے یہ حضرمی شخص آیا اور اس نے آ کے وضوح کے حوالے سے سوال کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ دور دراز سے دین کے معاملات سیکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ حاضر ہوتے تھے اور وضوح پاکی طہارت کے بارے میں جاننے کا شوق اور شغف موجود تھا وہ صرف اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہونے کی دعائیں نہیں کرتے تھے اپنے ایمان کی تکمیل کی دعائیں نہیں کرتے تھے صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں صرف زبانی زبانی دعائیں نہیں ہیں دعاؤں کے ساتھ سعی بھی ہے کوشش بھی ہے ایفٹ بھی ہے سخی طہارت اور پاکی کے سیکھنے کے طریقوں کی کوشش بھی ہے اور پھر ان طریقوں کو سیکھ کر اس پر عمل بھی ہے یہی ہے وہ رویہ جو مجھے اور آپ کو بحثیت طالب علم حدیث کے طالب علم کے اپنا آنا ہے حصہ ظرمی شخص کے نمونے میں میرے اور آپ کیلئے نمونہ بھی آگے جانے سے پہلے کچھ نواقس الوزو کی فہرس بنا لیجئے نواقس الوزو وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ وزو کا نقص یعنی وزو کی کمی ہوتی ہے موٹی سی فہرس بنا لیجئے جسم کے وہ کچھ حصے جن میں اگر کچھ داخل ہو یا ان سے کچھ خارج ہو موٹا سعصول ہے جسم کے کچھ آزا میں اگر کچھ داخل یا کچھ خارج ہو تو اس سے وزو اکثریت طور پر ٹوٹ جاتا ہے شرمگاہ کے حوالے سے اگر داخل اور خروج ہونے کے لیے دیکھیں تو رفع حاجت مولو براز رفع حاجت سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح ہوا کا خارج ہونا ہوا کا خارج ہونا دوبر سے ہوا کا خارج ہونا آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس میں بدبو ہو یا جس میں آواز آئے ایسی ہوا اگر دوبر سے خارج ہو تو اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح رفع حاجت کے جسم کے حصوں سے اگر کوئی خون کوئی خون کے کترے کوئی کیڑا کوئی پتھر وغیرہ بھی خارج ہو جیسے مسانے وغیرہ سے پتھری خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وزو ٹوٹ جاتا ہے یہ کچھ فقی معاملات ہیں نواقس الوزو کے جو میں آپ سے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ بھی فہرس بہرحال موجود ہوگی لیکن مٹے مٹے معاملات دیکھ لیجی پھر دہرہ لیجیے رفع حاجت بولو براز انہی جسم کے حصوں سے کون وغیرہ کا بہ جانا یا کسی کیڑے کا کسی پتھری وغیرہ کا خارج ہونا یا معاینے کے لیے علاج کے لیے یا تشخیص وغیرہ کے لیے کچھ آلات یا کچھ چیزوں کا جسم میں داخل ہونا جیسے بشاب کی نالی وغیرہ جسم میں ڈالی جاتی ہیں ان سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے معاینے کے لیے علاج کے لیے تشخیص کے لیے اگر کچھ آلات اوزار وغیرہ یا معاینے کا معاملہ کیا جائے تو اس سے وضوع میں نقص ہے اور وضوع ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح شرمگاہ کو پرائیوٹ پارٹس کو اور عزو خاص کو ڈائریکٹلی چھو لینا بغیر اوٹ کے بغیر لباس کے بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو یا آزائے خاص کو ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ سے چھو کر مس کر لینا بغیر کسی رکاوٹ یا کپڑے کے اکثریت کی رائے سے اس میں بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے حیز نفاظ کے خون کے جاری ہونے کی حالت میں بھی وضوع کی کیفیت اور پاکی اور طہارت موجود نہیں ہے مستحضہ خاتون بھی نماز کے لیے تازہ وضوع کریں گی اسی طرح خاتون کو شرمگاہ سے اگر ایسی رتوبت خارج ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی رنگت ہے بدبو ہے یا خارج وغیرہ کا ماملہ ہے بدبو رتوبت یا خارج کا ماملہ ہے کسی رتوبت کے ساتھ تو ایسی خارج ہونے والی رتوبت کے ساتھ بھی پاکی اور طہارت کا ماملہ نہیں ہے نماز کے لیے مستحضہ خاتون کی طرح اس کو بھی وضوع کرنا نماز کے لیے لازم ہے شرمگاہ کا معائنہ وغیرہ کے لیے بھی کسی کے سامنے کھولنا اس سے بھی وضوع ٹوٹے گا اگر موہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو موہ بھر کے کہہ کرنا موہ بھر کے کہہ کرنا اس سے وضوع ٹوٹتا ہے اور یا بلغم ایسا بلغم یا ایسی تھوک اگر کسی مرض میں نکلے جس میں تھوک یا بلغم کے مقابلے میں خون کی مقدار زیادہ ہو تو ایسے تھوک یا بلغم سے بھی وضوع ٹوٹ جائے گا ایسا بلغم یا ایسا تھوک جس میں خون کی مقدار تھوک یا بلغم یا ریشے سے زیادہ ہے تو ایسے تھوک اور بلغم سے بھی وضوع ٹوٹ جائے گا نقصیر کا بہ جانا ناک سے نقصیر وغیرہ کے جاری ہونے سے بھی وضوع ٹوٹ جائے گا پچھنے لگوانے سینگی لگوانا یہ علاج کے طریقے تھے جیسے حجامہ وغیرہ کا طریقہ کار وہ کٹس لگائی جاتے ہیں اور کپنگ کا خون نکالا جاتا ہے پچھنے لگانے سینگی لگانی یا یہ حجامہ کا طریقہ علاج جو کہ اس سے بھی خون بہتا ہے اس سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا ازواج کا باہمی طور پر بوسو کنار کرنا یا جنسی معاملات اور جنسی غرض سے ایک دوسرے کو چھونا اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا سونا بھی وضوح کے نواقص میں سے ہے سو جانا یا لیٹ کر اونگ آ جانا لیٹ کر اونگ جانا یا سو جانا لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر ٹیک کے بیٹھا ہو ایک شخص نمازی نماز کے انتظار میں یا نماز کے ادائیگی کے بعد بھی بغیر ٹیک میں مسجد میں بیٹھنے والا شخص اگر بغیر ٹیک کے اونگ کا معاملہ ہو تو ایسے مسجد میں بغیر ٹیک کے اونگنے والے شخص کا وضوح نہیں ٹوٹے گا اتفاقی رائے سے یہ علماء کی اور جمہور علماء کی اتفاق سے یہ معاملہ موجود ہے بے ہوشی یا غشی کی وجہ سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بے ہوشی غشی نیند کی حالت میں انسان کو نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کیا خارج ہوا ہوا خارج ہو یا نہیں ہوا جسم پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تو لہٰذا جس چیز کا علم نہیں بے ہوشی نیند یا غشی کا معاملہ ہونا جیسے بساوقات کچھ لوگوں کو اپلیپسی یا مرگی وغیرہ کا دورہ پڑتا ہے اور غشی تاری ہو جاتی یا بلڈ شگر اتنا لو ہو گیا ایک دم سے بے ہوش ہو گیا یا جس وجہ سے بھی ہوا بخرحال بے ہوش ہو جانا غشی آ جانا یا سو جانا یا لیٹ کر اونگ جانا ان کے ساتھ وزو ٹوٹ جائے گا میت کو غسل کروانا میت کو غسل دینے کے بعد بہترین تو یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے واجب تو غسل ہی ہے مستحب ہوگا غسل لیکن اگر غسل کی سہولت میسر نہ ہو تو کم از کم وزو نواکسل وزو میں سے میت کا غسل لازم ہے یہ کچھ چھوٹی سی کچھ مختصرا میں نے آپ کو نواکسل وزو کی حوالے سے ایک فہرست بتا دی انشاءاللہ جیسے ہم چپٹر پڑھتے چلے جائیں گے اور کتاب الوزو پڑھتے جائیں گے مختلف چیزیں اس میں آئٹ ہوتی جائیں گے اور پھر انشاءاللہ سوالات کے ذریعے باقی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گے حدیث نمبر باب نمبر دو باب وزو کی فضیلت حدیث نمبر 111 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضو کا شوق اور شغف عطا فرما دے گویا حدیث میں اگر آپ حدیث کو بالکل آغاز سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محبت سے بہت ہی محبت سے امت کو پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الفاظ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت الفاظ پر اگر غور کریں تو کیا ایک چیز بہت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا احساس ہوتا ہے میری امت کتنی محبت کا ایک لہجہ ہے میری امی میرا گھر میرا ملک میرا شہر میری بیٹی ہاں نا کیا خیالے پتہ چلتا ہے نا ہائے میرا بیٹا کیا پتہ چلتا ہے محبت کا اظہار ہے اور ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا تلہی ایسا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہیں اور یہ کس کی زبان سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں محبت کی چاشنی نظر آ رہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے میرے آپ کیلئے امت کے تمام افراد کیلئے ایک اپنائیت کا احساس نظر نہیں اور آپ اون اپ کر رہے ہیں یہاں پر ذرا وقفہ کر کے سوچیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مجھ سے آپ سے اور ہم میں سے ایک ایک سے محبت کا اظہار کتنی شدت سے محبت اور کتنی زبردست اپنایت ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بھی قرآن میں صحیح نظرات کتنی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں امت کے افراد کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں ساری امت کے لوگوں کو میں نے لوگوں پر گواہ بنا امتا وسطا کہہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی محبت سے میں نے تمہیں بنایا یہ سی لیے کہ تم ساری دنیا پر گواہ بن جاؤ یہ ایک تفاخر کا اور ایک اللہ کے ہاں فضیلت کے ہونے کا اور اللہ کے ہاں بھی ایک درجے کے ہونے کا احساس ہوتا ہے نا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیرہ امتن تم تو میری بہترین امت ہو تو یہ میوچل سا ایک طریقہ اور ایک میوچل سا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی اپنی امت کے لئے یہ محبت کا یہ پسندیدگی کا ان کے درجے ان کی فضیلت کا اطراف تو بس ہم سب سب رکھ کر یہ سوچیں کہ جب اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت اور اپنایت کا یہ انداز ہے تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تعلیمات حدیث اور سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنا شغف اور شوق رکھتے ہیں اور کیا ہم حدیث اور قرآن سے اتنی اپنایت کا اظہار اور اس کو اتنی اپنایت سے اونپ کرتے ہیں اور پھر کیا ہم قرآن کی تعلیمات اور ہم سنت کے نمونوں سے اتنے معنوس ہیں کیا ہم سنتوں کے اتنے عادی ہیں کیا ہم سنتوں سے اتنے معنوس ہیں اچھا یہ سوال کرنے کے بعد کچھ اور سوال کریں جب ہم پر بحاصیت امت اللہ سبحانہ تعالی کے محبت اللہ کے ہاں فضیلت اللہ کے ہمارا درجہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ہماری اپنایت کا احساس اور حال یہ تو کیا ہم اس درجے کا شکر کرتے ہیں اس انام اور اس نعمت کا جو ہم جس سے نوازے گئے ہیں جس کے لئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنایت کا احساس اور اظہار کریں اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی ہے کیا ہم اس اپنایت کا شکر کرتے ہیں ہمیں اونہ کون کر رہا ہے ہمیں اپنی امت کون کہہ رہا ہے جو شافی محشر ہیں جو حوز کسر پر وارد ہونے والے وہ ہم سے اپنایت کا اظہار کریں کہ اتنی بڑی نعمت کا ہم شکر کرتے ہیں کیسے کیسے کرنا ہے شکر زبان سے بھی الحمدللہ شکر ہیں مسلمان ہیں صرف زبان سے دل سے دل کی گہرائیوں سے اتھا گہرائیوں سے اس چیز کا احساس اور اطراف کرنا ہے کہ اللہ میرے پر سب سے بڑی نعمت یہ یہ نعمت نہ ہوتی تو میری دنیا آخرت برباد تھی آپ یہ صرف دل اور زبان سے نہیں اپنے عمل سے اس چیز کا شکر کرنا ہے اور عملی شکر اس نعمت کا کیا ہے لِتَقُونُ الشُّهَدَانَ النَّاسِ کہ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ایسا انس ہو ایسی رغبت ہو ایسی اپنایت ہو کہ رنگ رنگ سے بغت اللہ بن جائے یہ ہے عملی شکر کا طریقہ سمعنا و عطوانا عملی شکر کا طریقہ ہے تیسری بات جو ہمیں سوچنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالی خود بزاتے خود اتنی اپنایت اور اتنا اطراف اس امت کی فضیلت کا اور درچے کا تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی بنایا ہے جس کام کے لیے بنائے اور بھیجے گئے تھے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو مبوض کیا گیا ہے اور اٹھا کے اس بہترین قضاء لکا جعلنکم امتوں وسطاً بنایا گیا ہے تو کیا ہم نے آپ نے آپ کو امتوں وسطاً کے لائق بنایا ہے کیا ہماری زندگیوں میں اتدال ہے میانہ روی ہے کیا ہم موت دل طریقے سے زندگی گزاریں کہ ایکسٹریمس تو نہیں ہو گئے اپنے سنے میں کھانے میں پینے میں بد اخلاقیوں میں پہننے میں اقراجات میں کیا اتدال ہے کیا زندگی ہم موت دل طریقے سے اتدال کے مطابق گزار رہے کیا اس دین کے گواہ بن رہے سب اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کریں اور پوچھیں کیا میرے اخلاق کیا میرا لباس کیا میرے اردگرد اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کیا میری عبادات اس دین اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی ہیں مجھے اس دین کا گواہ بنا کے اٹھایا گیا تھا اسی لئے تو مجھ پہ تفاخر تھا کیا میں اس دین کی گواہ بنی ہوں کیا میں اپنی حدیث کے ساتھ انس کی گواہی دیتی ہوں کیا میرے صبح و شام اس حدیث اور اس سنت کی اپنایت کے علم بردار اور گواہ ہیں اور پھر جس مقصد کیلئے مجھے خیرہ امتن بنایا گیا تھا کیا میں اس مقصد پر پوری اتری ہوں کیا تھا وہ مقصد سوران عمران میں اللہ نے فرمایا کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس تمہیں اپنے لیے نہیں تمہیں صرف اپنے گھروں کو سجارنے کے لیے اپنے جوڑوں کو سوارنے کے لیے نہیں بنایا گیا تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا تعمرونا بالمعروف وطن ہونان المنکر کہ تم برائیوں کو دیکھو کسی میں بد اخلاقی دیکھو کسی میں بد تمیزی دیکھو کسی میں عقیدے کا خراب اور بگاڑ دیکھو چھوڑ کے بھاگ جو وہاں سے تعمرونا بالمعروف وطن ہونان المنکر تمہیں تو بنائے اسی لیے گیا تھا تمہارا تو درجہ خیرہ امتن تمہارے سروں پر تاج اس لیے رکھا گیا تھا تمہیں امتن وسطن اس لیے بنائے گیا تھا کہ تم خود اس دین کی گوائی دینے والے بنو تمہارے اخلاق معاملات تمہارے رویہ تمہارے عبادات تمہارے بیہیوئرز تمہارے چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا دین کی گواہی دے صبح شام تم ایک چلتے ہوئے نمائندے بنو اس دین کے اتنا مانوس ہو جائے تمہارے لیے دین اور پھر اس کے باوجود گواہی کہ اگر تمہیں کہیں برائی نظر آئے تو تم بھلائیوں کی تاقید کرو تم اچھی باتوں برے محول سے فرار نہ کرو بھاگ نہ جاؤ وہیں پہ جمع رہو خیرہ امت ان کا فرد بن کے جمع رہو ڈٹے رہو ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو بھلائیوں کی بات بتاؤ ان کی تنقید نہ کرو ان کے گلے شکوے نہ کرو ان کی شکایتیں نہ کرو ان کو تانے تشنے نہ دو ان کو بھلائیوں کی بات بتاؤ اور پھر جب وہ بھلائیوں کی طرف آ جائے تو پھر ان کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نکال کیا ہمیں اور آپ نے یہ فریضہ سر انجام دینا شروع کیا ہمارا درچہ تو اسی لئے اتنا خوبصورت رکھا گیا تھا اللہ اس پیمانے پر پورا اترنے کی اور اللہ ان مقاصد کو جن کے لئے ہمیں بنایا گیا تھا ان کو سر انجام دینے کی توفیق قطاب فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور اپنایت سے پکار کر کہا کہ بے شک میری امت قیامت کے دن میری امت کے افراد بلائے جائیں گے کیسے اور کب آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں حاشر ہوں میں آقب ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا سب سے پہلے میدان حشر میں آپ پہنچیں گے آپ سب سے پہلے حشر میں پہنچ کر حوض قصر پر وارد ہوں گے یہ وہی حوض ہے ایک دفعہ پانی پی لیا تو پیاس نہیں اور اگر ایک دفعہ محروم رہ گیا تو پیاس پجھے گی نہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض قصر پر وارد ہوں گے تو وہاں امت کی افراد کو بھی بلائے جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اتنے مخلوق اور اتنی خدا کی خدایاب ہمیں کیسے پہچانیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہاری پہچان کا ذریعہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میدانِ حشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا حشر کا دن بہت تکلیف تھے حاضر یوم انسر اس دن کی وہ مشکل مرحلے سب سے زیادہ آسان کس کے لیے ہوں گے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب آئے سب سے بعد ملیکن حساب سب سے پہلے ہوگا یہی تو انعامات ہیں حساب سب سے پہلے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ زوال کے وقت یا زخر کے وقت سے پہلے پہلے ان کا حساب چکا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہم جعلنہ منہ اور پھر امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو لوگ بلا حساب جنت اداقن ہوں گے وہ تو اپنا ناشتہ جا کے جنت کے باغات میں کریں گے اور یہ وہی بلائے جانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پہلے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سکھوں گے پھر آپ نے اضافہ فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ نصف یعنی آدھے جنتی میری امت میں سکھوں گے اور پھر آپ نے تیسری دفعہ مزید اضافہ فرمایا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سکھوں گے اللہ ان خوش نصیب امتیوں میں سے بنا دے جو اس دو تخائی جنت کی آبادی پہ مشتمل ہو جائیں اللہ اس آبادی کا حریص بھی بنا دے لہٰذا عمد کے افراد کو اس دن بلایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حوضِ قوسر پر وارد ہوں گے اور آپ ایک تو حوضِ قوسر سے پانی پلائیں گے اور شفاعتِ محشر کا پروانہ بھی عطا کیا جائے گا جس کو پانی ملا اسے پیاس نہیں لگے گی اور جس کو شفاعت مل گئی اس کا کام بن گیا اس کا ٹھکانہ سور گیا وہ بِعْسَلْ مِحَادِ بِعْسَلْ مَسِیر سے بچ کر اولائِ کَحُمُ الْمُفْلِقُونَ بن گیا اولائِ کَحُمُ الْخَاسِرُونَ سے بچ کر فَوضِ الْعظیم پا گیا جس کو شافیِ محشر کی پہچان بھی ملی اور شفاعت بھی ملی تو گویا یہاں سے وضو کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے اب واضح طور پر یہ راسک کر لیجئے کہ وضو صرف دنیا میں ہمارے جسم کے انعذا کی میل کچیل ہی دور نہیں کرتا ایک تو ظاہری میل کچیل دور کرتا ہے ہماری شخصیت کو باروب باوقار بناتا ہے ساب سترا اجلا خوبصورت سجا سجایا باوقار بنا دیتا ہے گناہوں کی بکشش اور گناہوں کے جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اللہ کی محبت کا توسط بھی بنتا ہے اور پھر ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے یہ وضو اور پھر حاشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور جنت میں سونے چاندی کے زیورات کے لادے جانے کے اضافے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اسی لئے آپ نے فرمایا ایو تویلا یہ کہ وہ طویل کر لے لمبی کر لے اس کی چمک کو گویا حاشر کے دن وضو کے آزا کی چمک کو پھر بڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا یو تویلا وہ لمبا کر لے وہ طویل کر لے وہ طول دے دے اپنی روشنی کو اور اپنی چمک کو کیسے وضو کے ذریعے حاشر کے دن اپنے وضو کے آزا کو طول دینا اور چمک کو بڑھانے کا پھر ذریعہ کیا ہوگا قسرت سے وضو کرنا قسرت سے وضو کرنا ہر وقت باوضو رہنے کا احتمام اور کوشش اور جستجو کرنا ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا یعنی وضو پر وضو کرنا قسرت سے وضو کرنا باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا یعنی وضو پر وضو کرنا وضو کے دوران آزائے وضو کو بڑے تحمل کے ساتھ سکون اور دھیان کے ساتھ دھونا اچھی طرح سے مل مل کے تمام سے وضو کو دھونا یہ بھی وضو کی روشنی کے اضافے کا ذریعہ بنے گا فرائض وضو میں سے کسی از کو ایک بال برابر علاقے کو بھی نہ چھوڑنا اور سنتوں کو بھی یہ تمام اور لزوم کے ساتھ مکمل کرنا یہ سب چیزیں وضو کی روشنی میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی ازا کو گمس کم تین بار دھونا آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ایک بار دھونے سے بھی وضو ہوتا ہے دو بار سے بھی ہوتا ہے اور تین بار سے بھی ہوتا ہے لیکن وضو کے آزا کی روشنی کب بڑھے گی اگر وضو کے آزا کو تین بار دھویا جائے گا وضو کا درجہ بھی بڑھتا ہے حشر کے دن کی روشنی بھی بڑھتی ہے آپ کو پتہ ہے بلب کے اوپر گرد و غبار اور میل پڑھی ہو اس کے اوپر ایک دفعہ کپڑا لگائیں پھر دو دفعہ لگائیں اور پھر تین دفعہ لگائیں کونسا بلب زیادہ چمکتا ہے میں سمجھ میں آگئی نا تو وضو کی آزا کو تین دفعہ دھونا اور پھر آزا کو جتنا حصہ بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کو دھو لینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ جب بازوں کو دھوتے تھے علی المرافق کا تو حکم ہے لیکن مونڈوں تک دھو لیتے تھے علی القابین ٹخنوں تک کا حکم ہے لیکن نص پندلی اور بساو کا گھٹنوں تک دھو دیتے تھے تو ظاہر ہے جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں وہاں تک سونے جاندی کے کنگنوں اور زیورات سے راستہ کیا جا کہا حضرت ابو حریرہ تو جنت کی حریص ہیں کونیوں کو چھوڑ کے مونڈوں تک دھو رہے ہیں اور ٹخنوں کو چھوڑ کے نص پندلی تک اور یہاں گھٹنوں تک دھو رہے ہیں لیکن آج آج بساوقات آپ نے سوال سنا ہوگا بساوقات مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جب موزوں کے اوپر مسا کے قمات اور بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سوال اکثر ہی آتا ہے کیا آپ حدیث سے پڑھ کے یہ بتا رہی ہیں کہ موزوں پر مسا ہے تو کیا پھر اگر بازو چوست اور تنگ ہو تو پھر بازو پر بھی مسا ہو سکتا ہے ارجلو کمل القابین پر اگر مسا ہے تو پھر آئی دیا کمل المرافق پر بھی مسا ہو سکتا ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے لیکن وہی بات لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے اور آپ نے ایک چوغہ یا ایک گاؤن یا ایک ہلا سا جو ہے وہ پہن رکھا تھا اور جب آپ وضو کرنے لگے تو آپ کے اس گاؤن یا اس اوپر والے کوٹ کی بازو ذرا تنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنگ بازو کے اوپر مسا نہیں فرمایا تھا رابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بازو کو اس میں سے نکال کر دھویا تھا تو گویا آئی دیا کم الالمرافق اس پر مسا نہیں ہے اس کو دھونا ہی ہے کونیوں تک حضرت ابو ریرہ کندوں تک دھوتے میں نظر آتے ہیں یہاں یہ سوال کہ کیا ٹائٹ سلیپس کے اوپر مسا نو کونسپٹ اف مزا کوئی جازت کوئی لچک جہاں لچک ہے وہاں دے دی جاتی ہے لیکن جہاں لچک نہ ہو خود سے خود کوئی لچک دینے کا اختیار نہیں رکھتا تو کوئی آبازوں کو دھونا ہی دھونا ہے یہاں آبازوں کھلے بنا لیجئے اور اگر نہیں بنتے تو پھر اتار کے دھو لیجئے لیکن باہر کیف دھونا ہی دھونا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ جہاں وضو کے آزاں کو اس کی حد سے دھونا حد سے زیادہ دھونا یا جس لیمٹ تک حدیث نے بتایا اسے زیادہ دھویا گیا تو وہ صحابہ اکرام کا طریقہ اور یطویلہ طول دینے اور اس کو بڑھانے کا توسط تو ضرور بنے گا لیکن تین دفعہ سے زیادہ دھونا ناپسند دیتا ہے بلکہ کچھ آرام ہے تو اس کو مکروح تک تصور کیا گیا وضو کے آزاں کو ایک دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے دو دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے تین دفعہ دھونا اس کے درجے کو بڑھانا اس کو زیادہ مستحب اور افضل بنانا اور حشر کے دن اس کی چمک اور روشنی کو بڑھانے کا ذریعہ تو بنے گا لیکن چار دفعہ دھونے سے منع کیا گیا اور میں پھر بتا رہی ہوں کہ جمہور علماء کے نزدیک چار دفعہ یعنی تین سے زائد دفعہ دھونے کو مکروح تک تصور کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ پانی کے زیادہ سے بچنا ہے کیونکہ پانی آپ یاد رکھئے گا ایک اللہ کا انام ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ زخیرہ ایک خزانہ ہے اس کے زیاد سے بچنے کے لیے وضو کے آزا کو تین سے زیادہ دفعہ دھونے سے منع کیا گیا کونسے عمل کے لیے پانی کا ایکسٹرا بہانہ وضو جیسا خوبصورت اور افضل عمل ایمان کی اضافے کا ذریعہ آزا کو قیامت کے دن چمک دینے والے عمل کا ذریعہ اس پر بھی پانی کے زیادہ اور پانی کے ویسٹ کرنے کو روکنے کا حکم اور طریقہ سکھایا کیا ہے خداداد نعمتوں کا زیادہ شدید ناپسندیتہ ہے پانی بجلی گیس یہ اللہ سبحانہ تعالی کے بہت بڑے خزانے بلی ملک اور ملت کے خزانے ہم سب اپنے اردگرد اپنا محاصبہ کریں نل چلتا ہے اور نل بہتا رہ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ان تمام چیزیں یہ اللہ سبحانہ تعالی کی امانت ہیں ان میں خیانت کا معاملہ ہے بس وقت آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بجلی کی موٹر چلتی ہے پامس ووٹر پامس چلتے ہیں اور وہ چلتے ہی رہ جاتے ہیں اور پانی بھی بہتا رہ جاتے ہیں دو دو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں وہ بجلی اور الیکٹرسٹی بھی ضائع ہو رہی ہیں اور پانی بھی بہتا ہے ضائع ہو رہے ہیں تو ان امانتوں کا خیال رکھنا ہم تو اس امت کے افراد ہیں جن کے صحابہ کا نمونہ کیا ہے حضرت عثمان نے کیا کہا تھا جہاں یہ چراغ کے تیل کا معاملہ ہے تو اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے اگر اللہ نے میری تجوری میں اور میری جیب میں اتنا مال دیا کہ مجھے پروانی کے میں موٹر کی بجلی کا بل بھی دے سکتی ہوں اور میں افورڈ کر سکتی ہوں لیکن یہ میرے ملک و ملت کی میری زمین کی اور میرے رب کی میرے پاس امانت ہے ان چیزوں کے زیاد سے مجھے شدید اشتنابر پر حیث کرنا ہے تو حضور کچھ طریقے وضو کے حوالے سے دیکھیں جو وضو کے حوالے سے ہمیں اپنا آنے ہیں وضو کو شوق اور شغف سے کرنا ہے احتمام اور لزوم کے ساتھ کرنا ہے جلدبازی سے بجھ کے تحمل اور سکون سے کرنا ہے فرائض اور سنت وضو کو اچھی طرح سے تکمیل سے کرنا ہے افضل اور مستحب ہے تین دفعہ کرنا ہے تین سے زائد یعنی چار دفعہ کرنے سے بچنا ہے ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کرنی ہے نمازوں کے لیے تازہ وضو کرنے کی محنت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ رات سوتے وقت بھی وضو کر کے سوتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا عمل کچھ تسبیحات اور ذکر کے بعد جو پہلا عمل اور ایکٹیوٹی کرتے تھے مسواق اور وضو اور وضو کرنا ہے اپنے ایمان کی تکمیل کی خواہش کے لیے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے وضو کرتے وقت پیش نظر رکھنا ہے اپنے گناہوں کو جھاڑنے کی کوشش کو وضو کرتے وقت ارادہ اور دعائیں کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خشر کے دن پہچانے جانے کی وضو کرتے وقت دعا کرنی ہے اپنی طہارت اور اپنی نماز کی تکمیل کی اور وضو کرتے وقت حریص بن جانا ہے ان جنت کے زیورات سونے اور جاندی کے کنگنوں کی لیکن یاد رکھئے گا جب وضو میں پہچان کے لیے محنت کرنی ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا تھا کہ میری پہچان میرے سامنے پہچان کا ذریعہ وضو کے آزاں ہوں گے تو ساتھ ہی یہ بھی دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں کچھ امتیوں کو پہچانوں گا لیکن وہ مجھ سے روک دیے جائیں گے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض قوسر پر بارد ہوں گا میں اپنی امتیوں میں سے کچھ کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا پہچانوں گا کیسے؟ ایسے ہی جیسے بتایا جا رہے ہیں میں اپنی امتیوں میں سے کچھ کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ میری طرف آنے سے روک کے جا رہے ہیں اللہم اللہ تجل نمیدھم میں پوچھوں گا کن سے؟ یعنی روکنے والوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے سے انہوں نے آپ کے دین میں فلان اور فلان نئی چیزیں داخل کر دی گویا بدتیں کرنے والوں کو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی ہوں گے وضو کرنے والے ہوں گے وضو کے آزاد چمکیں گے آپ پہچانیں گے یہ امتی ہیں لیکن ایسے بانمازی ایسے باوضو رہنے والے امتی جنہوں نے بدتیں کی ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانے جانے کے باوجود آپ کے پاس آنے سے روک دیے جائے گے قلو بدت انت اللہ علیہ ساری کی ساری بدتیں گبراہی ہیں اور بدتیوں کا انجام یہ ہے اللہ بدتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے معاشرے میں ان کو پہچاننے ذاتی طور پر ان سے اشتناب اور پرہیس کرنے قراحت کر کے ان سے بچنے اللہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے والا مسلمان بنا دے اور اللہ بڑی محبت سے بڑی حکمتوں سے بڑی خیر خواہیوں سے اور خلوص سے معاشرے میں سے بھی ان بدتوں کا خاتمہ کرنے والا بنا دے بدتیں ختم کیسے ہوں گی یہ پہچان لیجئے بدتیں آئیں کب تھی اور آئیں کیسے تھی یاد رکھئے گا جب ایک سنت اٹھتی ہے تو پھر ایک بدت رائج ہو جاتی ہے خوبصورت سنت اٹھتی ہے تو بدت رائج ہو جاتی ہے خوبصورت بدت سنت جو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے پہنچائی گئی یہ جب معاشرہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان بھونڈی سنت داخل کر دیتا ہے اب یہ نکلے گی کیسے جب انشاءاللہ خوبصورت سنت واپس متعارف ہوگی تو یہ بدنما بدتیں خود ہی اکھڑ جائیں گی ایک سنت کو جاری کرنے والے کو سو شہیدوں کا عجر اور ایک بدت کو نکالنے والے کو سو شہیدوں کا عجر لہٰذا سنتوں کو رائج کر دیجئے اتنی خوبصورت سنتیں اتنی پیاری عصفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے معاشرہ متعارف ہوگا وہ معاشرہ جس کے ایک ایک کونی اور گلی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اطراف کے جملے لکھیں اس معاشرے کو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں سے متعارف کروائیں گے انشاءاللہ وہ ان کو تھامے گا اور جب ان کو تھامے گا تو بیتتیں ضرور نکل جائیں گے اللہ حکمت سے اللہ حکمت سے دین کی تعلیم کی توفیق اطاف فرما ومن یقت الحکمت فقدوتیا خیرن کسیر اللہ یہ خیر کسیر ہم سب کو اطاف فرما دے حدیث نمبر ایک سو بارہ حدیث نمبر 112 باب نمبر باب نمبر تین شک سے وضو نہ کرے تا وقتے کہ اس کو یقین نہ ہو جائے یعنی کسی شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تب تک وہ محض شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے حدیث نمبر ایک سو بارہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ کون ہے جی حضرت عبداللہ بن زید انساری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا حال بیان کیا جس کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ نماز میں وہ کوئی چیز یعنی ہوا کا نکلنا محسوس کر رہا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بھو نہ پائے ابھی پیچھے ہم نے حدیث سے پڑھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ہوتا یعنی نواق تصل وضو میں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور یہ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے گا تو نماز کو توڑ کر وضو کر کے نماز پھر تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر کر کے پھر شروع کی جائے گی گویا یہاں پر نماز کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن زید انساری نے ایک شخص کا تذکر حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جس کو یہ پریشانی اور یہ وہم لاہک ہو جاتا تھا کہ نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی ہے اور وہ اپنے نماز اپنے وضو کی تکمیل کی حوالے سے پریشان رہتا تھا گویا تحارت یا پاکی کی کمی میں نماز نہیں ہے تحارت یا پاکی کی کمی میں یعنی بے وضو کی حالت میں نماز نہیں ہے یہ بات پھر واضح طور پر پتہ چل رہی ہے لیکن یہ وضو کا ٹوٹنا محض شک قیاس گمان وہم یا فکر کی بنیاد پر نہیں ہوگا وضو کیا ٹوٹنا صرف کسی کی خود سے خود خیال کسی کو وہم آئے کسی کو گمان ہو کسی کی ایک ابسیشن کے شکل میں معاملہ آ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا دین کے اندر کوئی معاملہ بھی گمان یا وہم کی بنیاد پر نہیں ٹھوس بنیاد پر یقین کے معاملے میں اختیار کیا جاتا ہے محض گمان کیاس رائے یا وہم کے ساتھ کوئی بھی دین کا معاملہ اور رائے قائم نہیں کی جاتی رائے کا قیام یا عمل کا اپنانا ٹھوس حقیقتوں پر اور یقین کی بنیاد ہی پر ہوا کرتا ہے اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یقین اور ٹھوس حقیقت بتائی ہے جس کی بنیاد پر وضوع ٹوٹے گا اور تحارت کی کمی کا معاملہ ہوگا ایک بات عمومی سے جو اس واقعے سے پتا چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ تحارت کے معاملات میں کتنے حساس تھے اور پھر یہ بھی کہ تحارت کے معاملے میں کوئی شرم اور حیاء کا معاملہ نہیں کھل کر سوال کیے جاتے تھے اور کتاب علیل میں ہم نے کوئی شخص جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال سے اس کی سوچ اس کے فکر کا پیمانہ پتا چلتا ہے تو یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اس دور کے لوگوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ اللہ کی محبت کا طریقہ آزا کو چمکدار بنانے کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو جاننے دعائیں بھی تھی لیکن کوشش اور صحیح بھی تھی شرح میں شرم نہیں تحارت کے معاملات کو کھل کر پوچھا کریں اور تحارت کے معاملات کی کمی اور کتاہی اور لاعلمی کو اچھی طرح سے دول کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ نا پاکی کی حالت میں انسان رہے دوسری تعلیم دی بھی صرف یہ نہیں کہ آپ نے پاکی اور تحارت کی تاقید کر دی یا پاکی اور تحارت کی اہمیت ہی واضح کر دی صرف تاقید اور اہمیت اور فضیلت ہی نہیں بتائی گئی اس کا طریقہ بھی اچھی طرح سکھایا گیا وہ جو اچھی طرح سے تعلیم دینے کا طریقہ وہ نظر آ رہا جب پوچھا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے جلدبازی سے بچے بغیر یعلم ہم بڑے احتمام سے بڑے لزوم سے بڑی پرفیکشن کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ نے جواب دیا اور یہی اچھے مولم کا طریقہ ہے اور پھر ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ جہاں آپ سے پوچھا گیا جہاں دین کے معاملات میں کوئی لچک کوئی سہولت کوئی آسانی کوئی نرمی موجود تھی آپ وہ نرمی لچک سہولت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جواب سے پوچھا گیا کہ شخص کو وہم ہے کہ ہوا کے خارج ہونے سے کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو جب یہ لچک ہے کہ ہر ہوا کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو جہاں جو جتنی لچک نرمی سہولت تھی آپ اس کو دیتے اور بیان کرتے میں نظر آتے لیکن خود سے خود نرمی اور لچک دینا یہ شریعت کا طریقہ نہیں جتنی قرآن اور حدیث میں نرمی لچک آسانی سہولت ہے اس کو دینا ہے اس کو دینے سے رکنا نہیں بیجا تشدد کرنا نہیں اور اگر کسی نرمی کا علم نہیں تو بھی بغیر وجہ کے تشدد مت کریں تو بھی بغیر وجہ کے سختی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ حقیقی حکم میں تو نرمی ہو اور ہماری طرف سے بیجا تشدد ہو جائے تو احکامات بتانے کی سطح پر آنے سے پہلے تعلیم کا تکمیل اور پرسیزن سے ہونا بھی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایک باری کی موجود ہو اور میرے علم نہ ہو تو لہٰذا آپ نے علم میں بھی احتمام کیجئے تاکہ ساری نرمیاں ساری لچک ساری سہولتیں جو شریعت میں ہیں وہ آپ کے علم میں ہو اور جو جو علم میں ہے خدارہ اس کو پہچاننے میں بخل مت کیجئے گا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ محض وہم پر وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ یقین ہو جائے اور یقین انسان کو تب ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز خواس خمسہ سے وہ محسوس کر لیں ہمیں یقین کب نہیں ہوتا جب ہم اپنے خواس خمسہ سے کوئی مجھے کوئی شیک ہے کسی چیز کے بارے میں یہ بہت میٹھی ہے جب تک میں چکھوں گی نہیں مجھے کیا پتا کہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا قسیل ہے مجھے اس کے ذائقے کے بارے میں یقین کب ہوگا کہ یہ میٹھی ہے جب میں اس کو چکھوں گی ایسا ہی ہے نا کوئی چیز مجھے بتا یہ گرم ہے اس کو نہ چھونا مجھے کب پتا چلے گا جب میں واقعی اس کو اپنے ہاتھ سے چھوؤ گی کوئی مجھے کہہ گا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے مجھے یقین کب ہوگا میں جب اس کو اپنے کانوں سے سنو گی تو لہٰذا یقین کے لیے ہوا سخ خمسہ سے محسوس کرنا یلوری ہے اور یہی آپ نے اس معاملے میں بھی وہم سے بچنے کے لیے ہوا سخ خمسہ کا حوالہ دے کر بتایا کہ جب وہ بدبو ہوا کا خارج ہونا وضو کو توڑنے اور وضو کو خراب باطل کرنے کا ذریعہ اس کے علاوہ خارج ہونے والی ہوا وضو کی خرابی کا ذریعہ نہیں ہے اور یہ جو یقین کا طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا یہ بہت ہی آسان فہم اور سمپل ہے اور بس اوقات آپ شاید لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کو آج ایک ذینی بیماری بھی کچھ لوگوں کو obsession ہو جاتی اس کو میڈیکلی کمپلسیو obsessive syndrome کہتے ہیں کہ اس چیز کو خبط اور وہم کی حد تک کسی ایک چیز کے بارے میں پریشانی اور وہم ہو جاتی ہے مثلا میں خاتون ان کو جانتی ہوں کہ ان کو اپنے ہاتھوں کے گندے ہونے کا وہم ہوتا ہے اور وہ ہاتھ دھوتی جاتی ہیں پھر ان کو لگتا ہے کہ سابن سے دھوتی ہیں پھر سر سے دھوتی ایک ذینی بیماری ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ کا حسان ہے کہ شریعت کے عقامات میں اس وہم اور خبت اور اس ابسیشن سے بچنے کے لئے بھی اللہ نے حدیث کے ذریعے بہت خوبصورت سا طریقہ سکھا دیا بس اکار شیطان یہ ابسیشن ڈال کے بھی ایک نیک اکار شخص کو انہی توہمات اور ان وہموں کے پیچھے ڈال دیتا نماز کے اندر بار بار خلل کی حالت کے لئے بھی ہوگا اور نماز کے علاوہ بھی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تحارت کے یہ ابواب کو سمجھنے ان کتابوں کے حقامات کو سمجھنے سیکھنے لوگوں تک مستعدی سے پہنچانے اور اللہ ان کو اپنے عمل کی اصلاح کا بنانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ سمجھنے